بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار سب کی فیوریٹ کڑی پاکورڈر کی ریسپی کڑی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں لوگ الگ الگ طریقے سے کڑی بناتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میری ماما کی ریسپی ہے میرے سسٹرال میں اس طریقے سے کڑی بنتی ہے اور سب کو بہت پسند ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ کڑی پاکورڈر کی ریسپی ضرور اچھی رہی گی تو آئی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جو کڑی کا مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہم یہاں پر چاہیے ہوگا ایک پیاس، ایک ٹیماتر، کچھ ہری مرچے اور ادر گلسم کا پیسٹ اس کے علاوہ ہمیں چاہیوں گے کچھ پیاس جو میں اینڈ میں شامل کروں گے یہ بہت کل اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایٹ کر سکتے ہیں ورنہا آپ سکپ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے پاکورڈوں کا سمان پی کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ کڑی کا بیٹر بنانے کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کلو دہیں لیا ہے اور بیسن لیا ہے تو آئی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک باول لے لیں گے اس کے اندر میں یہاں پر دہیں شامل کر دوں گی دہیں جو ہے وہ تقریباً آدھا کلو تھا اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ورس کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں میں تین چمت جو ہے وہ بھر کے بیسن کے شامل کروں گی چمت جو ہے وہ یہاں پر میں نے سرونگ سپون لیا ہے آپ بھی سرونگ سپون بھر کے جو ہے وہ بیسن کے شامل کر دیئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا آپ نے یہاں پر جو ہے وہ دہیں تازہ نہیں لینا آپ نے دہیں ایک دن پہلے بنا کے رکھ لینا ہے اگر آپ ایک دن پہلے بنا کے رکھیں گے تو دہیں کھٹا ہوگا اگر آپ تازہ استعمال کریں گے تو وہ دہیں کھٹا نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ کڑی جو ہے وہ تھوڑی سی کھٹی بنتی ہے اور کھٹی وہ اسی طریقے سے بنے گی جب دہیں جو ہے وہ پرانا ہوگا مکس کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ نے مکس کر لینا ہے تو دیجی ہمارا بیٹر تیار ہے سب سے پہلے ہم کڑائی لے لیں گے اس میں آدھا کپ جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے پیاس کر کر کے رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے یہاں پر پیاس دو کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں نمک مرچے ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمع نمک ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمع چھل دی اور ڈیڑھ کھانے کا چمع پسی بھی لار مرچے شامل کی ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم ادھا کلیسن کا پیس شامل کر دیں گے ادھا کلیسن کے پیس میں میں نے زیرہ بھی شامل کیا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اور ہم نے جو مرچے کٹ لگا کے رکھی تھی ساتھ سے آٹھ وہ شامل کر دیں گے اور ٹوٹو مارٹر گٹ کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اب آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا تھا اب ہم نے جو دہی کے اندر بیسن کو مکس کر کے رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور اس میں چمت چلاتے جائیں گے فریم جو ہے وہ آپ نے میجیم رکھنا ہے اور چمت چلانا آپ نے نہیں روکنا یہاں پر پانچ سے سات منٹ لگیں گے ہمارا بیٹر جو یہاں پر ٹھیک ہو جائے گا بیسن جو ہے وہ ٹھیک ہونا شارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے جیسے ہی آپ اس میں دہی کو ایڈ کریں تو دوسرے چلے پر آپ نے پانی گرم کرنے کی رکھ دینا ہے پانی یہاں پر تقریباً آپ نے چار سے پانچ کپ بھر کے پانی گرم کر لینا ہے جیسے ہی ہمارا بیٹر ٹھیک ہو جائے گا ہم اس میں پانی کو ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا بیٹر جو ہے وہ تھی کوچو کا ہے بیسن نے جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ پک چکا ہے گت تھی کھو چکا ہے تقریباً سات سے آٹھ نٹ لگے تھے تو اب ہم نے جو پانی گرم کیا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو کر دینا ہے لو اپنے لو فلیم پر جو ہے وہ تقریباً چالیس سے پینتاریس منٹ اس کو پکانا ہے ہماری کڑی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے تھیک ہو جائے اور جتنی ابھی اس کی کانٹیٹی ہے وہ تقریباً ہاف رہ جائے تو اس کا مطلب ہماری کڑی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جب تک ہماری کڑی بن رہی ہے ہم پکاروں کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر دو پیاس لے لیے تھے اور ایک مٹھی بھر کے جو ہے وہ یہاں پر دھنیا کٹ کر لیا تھا اور چار سے پانچ جو ہے وہ درمیانے سائز کے آلو تھے جنہیں گٹ کر لیا تھا اب اس میں ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی شامل کی ہے ایک چائے کا چمچ زیرا ڈیرھ کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچے ڈیرھ کھانے کا چمچ نمک آپ اپنے ٹی ایس کا کارڈنگ نمک مرچے شامل کر لیے گا اس کے بعد یہاں پر حضب زرورت بیسن ایٹ کر لیں گے تقریباً تین چمچ جو ہے وہ بھر کے بڑے کھانے کا چمچ جو ہوتے ہیں وہ بھر کے یہاں پر بیسن شامل کر دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے سابو دھنیا شامل کریں گے جس کو ہاتھوں سے مسئل لیں گے ٹھیک ہے اس کو شامل کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے اس کا اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے تو یہاں پر پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم آئل کو اچھا سی گرم کر لیں گے یہاں پر آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا آپ کو میری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ کڑی کس طریقے سے بناتے ہیں اور آپ کو یہ کڑی کی ریسپی کیسی لگی یہاں پر جب وہ پکوڑے ایک سائٹ سے میں نے فرائی کر لیے تھے کہ وہ ریسپی ان کی ہے تو بنا بھی وہی رہی ہے اب جو ہے وہ پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں بس اسی طریقے سے تمام پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے یہاں پر جو ہے وہ کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے تھے اب یہاں پر تین پیاس جو ہے وہ سائز میں کٹ کر لیے تھے وہ شامل کر دیں گے یہ ہر کوئی نہیں پسند کرتا یہ ہمارے گھر میں باوہ کو بہت پسند ہے اور وہ اینڈ میں لازمی پیاس جلواتے ہیں کہتے ہیں لازمی پیاس جالو کیونکہ پیاس کا ٹیسٹ کڑی میں بہت مزے کا لگتا ہے تو اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ایک مرتبہ اس کو ضرور ٹرائی کرئے گا اس طریقے سے جو ہے وہ پیاس جالیں تو کڑی کا فلیور بھی چینج جائے تھا اور بہت مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر ہماری کڑی تقریباً تیار ہے اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً 45 سے 50 منٹ ہو چکے ہیں اور لو فلیم پر آپ نے پکانے ہے تو ہی ٹیسٹ زیادہ مزے کا آئے گا اب ہم نے پکورڈے جو فرائے کر لیے تھے اس کو شامل کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ رہانگری میں نے یہاں پر ایک فرائے پین لے لیا ہے اس میں آدھا کپ آئی شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے گرم کر دیں گے جیسے ہی آئیل ہمارا گرم ہو جائے گا ہم اس میں 10 سے 12 سابود لائے مرچے شامل کر دیں گے اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک ہماری مرچے فرائے ہو رہی ہیں ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے کڑی میں اور اس کو باول میں نکال لیں گے تو یہاں پر ہماری مرچے وہ تقیباً فرائے ہو چکی ہیں اب اس میں ہم ایک چائے کا چمچ رائے دانا شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ زیرہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی کچھ کڑی پتے شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں نے 10 سے 12 کڑی پتے شامل کر دیئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارا تڑکہ بس تیار ہے اب ہم اس میں اینڈ میں ایک چمچ بھر کے سوکھی میتی شامل کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اور اتار لیں گے تو یہاں پر میں نے کڑی باول میں نکال لی تھی اب اس میں ہم تڑکہ شامل کر دیں گے تو ہماری جہے وہ مزے دار کڑی تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی یہاں پر میں نے کچھ پاکوڑے الگ سے رکھ دیئے تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کڑی میں پاکوڑے پسند ہوتے ہیں اور جن کو نہیں پسند ہوتے تو وہ الگ سے پاکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں تو بس ہماری شامل میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہاں وہ پاکوڑے کڑی میں نہیں پسند تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ